نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں نمشکار میترو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کرنے کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں تو میترو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں طلع راشی کے صحباؤں کے بارے میں طلع راشی کے جا تک جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کی پہچان کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کو اپنا بنا سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا کمیاں ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئیے جانتے ہیں ساری چیزیں وستار سے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طلع ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پر دیئے ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پر دن سمیسے مل سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو کنجوسی نہ کریں ایک لائک ضرور کر دیں تاکہ ہم آگے بھی ایسی گانوردک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں تو ہم یہاں پر بات کرنا ہے طلع راشی کے صحبہوں کے بارے میں اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی طلع راشی کے جاتک کیسے ہوتے ہیں تو مطلع راشی جو کی شنی کی سب سے پریہ راشی ہے اور اس راشی کا چن ہاتھ میں تراجلی ایک کھڑا ہوا ایکی ویکتی ہے جو کی بیلنس کو درشاتا ہے تو مطلع راشی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ طلع راشی کے جاتک بھی جو اپنے جیون میں سنتولن کو بنائے رکھتے ہیں اور نیاہ پریہ یہ لوگ ہوتے ہیں طلع راشی میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو مطلع راشی یہ بہت ہی زیادہ شانتی پون جیون یاپن کرنا چاہتے ہیں اور شانتی پون جیون یاپن کرنا جانتے بھی ہیں اور یہ بڑے نشپکش ہوتے ہیں ان کو اکیلہ رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ان لوگوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کیونکہ یہ وائیو تتوکی راشی ہے تو اسی وجہ سے انہیں اچھی پستکیں پڑھنا اور بدھیمان لوگوں کی سنکتی میں رہنا اور ان کے ساتھ وچار وی مرش کرنا بہت ادیک اچھا لگتا ہے جس وجہ سے دوسروں کو بھی پر بھاوت کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ طلع راشی کا سوامی گرہ شکر ہے تو شکر کا مطلب سندر چیزیں لگزری چیزیں اور فریم یعنی یہ سبھی یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں سبھی لگزری چیزیں ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے دوسروں کو بھی اکرشت کرتے ہیں اپنی اور کافی اکرشت کرتے ہیں طلع راشی کے جاتا اکثر کلہ سنگیت یا خوبصورت جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کلہ سنگیت میں بھی ان کا کریئر زیادہ اچھا رہتا ہے دیکھئے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ان میں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ جس کو اپنا مان لیتے ہیں ان کو دل سے مانتے ہیں اور جس کو ایک بار اپنا شطرو مان لیتے ہیں تو پھر اس کی خیر نہیں ہے مطرو ان کے شطرو بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شطرو انہی کے کارن ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر کسی پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اپنی گبت باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور وہی باتیں دوسرا ویقتی جان کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ان کو اپمانت کیا جاتا ہے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے تلہ راشی میں اگر ہم کہیں کہ ان کا گندہ سو بھاؤ ہے تو برا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنی باتیں دوسروں سے چھپا کر نہیں رکھتے اور دیکھئے ان میں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اکثر انہیں لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں دھوکہ زیادہ ملتا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی آپ کو اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں آپ کے اپنے ہی آپ کو نیچہ دکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ تھوڑا ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑا سنبل جاتے ہیں کسی بھی پرستر ہی میں آپ وشلت نہیں ہوتے یا اپنے جیون میں تھوڑا سا کیلہ پن محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں اور کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا انہیں برداشت نہیں ہوتا اور یہی چیز اسی چیز کا لوگ دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں اور اسی چیز کا لوگ فائدہ اٹھا کر ان سے مطلب نکالتے ہیں ان سے مطلب کے لیے بات کرتے ہیں اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو تلہ راشی والوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے اور یہی عادت ان کی تھوڑی سی ان کو بدلنی چاہیے حالکہ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو چینج کر دیں گے لیکن دیکھئے تھوڑا اپنے اور پرائے کی پہچانہ آپ ضرور کریں ویسے تو دیکھئے تلہ راشی کے جاتھ تک موڈلنگ اور گلیمرز کے چھیتر میں ہوتے ہیں اور اسی چھیتر میں یہ بہت جلدی سفلتہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں کافی سندر ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے دوسروں کو اپنی اورا کرشت کر لیتے ہیں اور دیکھئے تلہ راشی کے جاتھ تک بلکل ہی سنتولت مجاج کے ہوتے ہیں انیائے کو پراتھ مقتہ دینے والے ہوتے ہیں انیائے تو ان کو بلکل بھی برداش نہیں ہوتا اور کسی بھی پرکار کے سنگھرش ان کو پسند نہیں ہوتا یعنی کسی سنگھرشوں میں پڑھنے سے یہ بچتے ہیں ساتھ ہی کسی کو بھی واد وی واد میں پڑھنا بلکل بھی ان کو پسند نہیں ہوتا خود کے لیے اکدم صاف اور سیدھا راستہ یہ اپناتے ہیں تاکہ انہیں جیون میں پریشانیوں کا سامنا کم کرنا پڑے اور دیکھئے اس کا الٹا ہوتا ہے ان کو جیون میں پریشانیوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھئے تلراشی کے جاتکوں کو شانتی میں رہنا پسند ہے اور ساتھ ہی اکیلے تو بلکل بھی نہیں رہنا چاہتے سب سے بڑی سمسیا تو ان کو تب ہوتی ہے جب کوئی دو لوگ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا چناؤ ان کو کرنا ہوتا ہے تو تب اس سمیں بہت دویدہ کے شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا جو نیائے کرنے کا طریقہ ہے تو وہ یہاں جا کر کمجور پڑ جاتا ہے اور یہ کنفیوزن کا شکار بن جاتے ہیں تو مطرو اگر ہم آپ کی لولائف یا ریلیشنشپ کی بات کریں تو ان کا صحیح جیون ساتھی ڈھونڈنا ان کی سب سے پہلی پرات مکتہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ میں اپنے جیسا سو بھاؤ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ تلراشی کے جن میں لوگ ایک ہی رشتے میں رہنا پسند کرتے ہیں انہیں دو چار رشتے پسند نہیں آتے لیکن کبھی کبھی کیونکہ یہ شکر پردھان ہے تو اس وجہ سے بھٹکاو راستے پر بھی چلے جاتے ہیں یعنی کبھی کبھی راستہ بھی بھٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑے بہت پریشانیوں کا سامنا اپنے جیون میں ان کو کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے جیون ساتھی کو بھی پرسند کرنے کے لیے ہر سب بھاؤ پریاس کرنے کو تیار رہتے ہیں یعنی سب کچھ اپنا اس پرنیوں چھاور کر دیتے ہیں یہ ایک جیون میں آدرش جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں دیکھئے یہی سو بھاؤ انہیں ایک اچھا جیون ساتھی بناتا ہے اور یدین کی مطر اور پریوار کی ہم بات کریں تو مطر و طلع راشی والے ہمیشہ سب سے آگے بھڑ کر سب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو کی انہیں ایک مہان کی شرینی میں لے کر آتا ہے انہیں اپنے پریوار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مطروں کے ساتھ سمیں بیتانا بہت پسند ہوتا ہے ساتھ ہی جب کوئی آپ کے گھر میں مانگلک کار رہے پوجہ پارٹ ہو تو مانگلک کار رہے میں پوجہ پارٹ میں یہ سب سے آگے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کے بیچ رہنا پسند ہے اس لیے کسی نہ کسی ساماجی کار رہے مانگلک کار رہے کا حصہ جرور بنتے رہے اور سبھی سمسیاؤں کا حل دھونڈنا بھی انہیں اچھا لگتا ہے یعنی کوئی بھی سمسیہ ہو وہ آرام سے اس کا حل نکال لیتے ہیں تلہ راشی کے کریئر اور پیسے کی یعنی ہم بات کریں تو مطروں تلہ راشی والے اگر نیتہ بننا چاہیں تو بہت اچھا ہے ساتھ ہی اکڑی محنت بھی کرتے رہیں اور نرڑے لینے میں ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ ان کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو یعنی کی نیائے کا ساتھ دیتے ہیں غلط کا غلط ہمیشہ غلط چیزوں سے دور رہتے ہیں ہمیشہ ہی غلط کو غلط کہتے ہیں کیونکہ تلہ راشی والے بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایسی نوکری کرنا پسند ہوتا ہے جہاں نیائے کرنا جیسے پولس کی نوکری وکیل کی نوکری یعنی آئے دیش کی نوکری یہ سب چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں ایسی نوکری ان کو پسند ہوتی ہے ساتھ ہی ایک کچھ انٹیریل ڈیزائننگ یا پھر فیشن ڈیزائننگ کے روپ میں بھی بہت اچھا پردرشن کر پاتے ہیں اور انہیں چھیتروں میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے سموہوں میں کام کرنا ہو تو تب تلہ راشی والے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یعنی سموہوں میں کام کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور لگ بھگ سبھی کاموں کو یہ سمیہ پر پورا کر لیتے ہیں یہ لوگ اتنے زیادہ سنتولچ توبھاؤ کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کو پیسے کا یا خرشے کا نیندرن کرنا ہو تو اس میں بڑا اچھا سنتولن بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھی پرتیبہ ان کے اندر ہوتی ہے یعنی ہر چیز کو بیلنس میں بنا کر چلتے ہیں چاہے رشتہ ہو چاہے پیسے کا ماملہ ہو چاہے نوکری میں ہو ہر چیز میں بڑا اچھا سامنجس سے بنا کر چلتے ہیں ساتھ ہی ان لوگوں کو اچھے وستر پہننا اچھا کھانا پینا اچھی جگہ اوپر گھومنا فرنا یہ سبھی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں چلی اب آپ کو بتا دیں اگر آپ طلع راشی کا ساتھ پانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کس طرح سے آ کر شت کر سکتے ہیں مطرو اگر آپ ان سے گھل مل کر سیدھی سرل باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں آ کر شت کر سکتے ہیں چاہے آپ لڑکی ہوں یا لڑکا ہو چاہے آپ پروش ہوں یا مہیلہ ہوں اگر آپ سیدھے شفدوں میں ان سے بات چیت کریں گے تو آپ اچھے سے ان کو اپنی عورہ کر شت کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا پریم دیں گے تو بدلے میں یا اپنی پوری جان آپ کے اوپر نیو شاور کر دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرونا اور دیالو سعباؤ کے ہوتے ہیں اس لیے ان کے دل میں جگہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرتی آپ کو امانداری رہنا اماندار رہنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اماندار لوگوں کو یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں بہت ہی جلدی پسند کر لیتے ہیں اور بہت ہی جلدی اماندار لوگوں کو اپنا بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کریں ان سے کھل کر کریں یہ لوگ آجاد خیال کے ہوتے ہیں اور آجاد جیون جینا ان کو بہت پسند بھی ہوتا ہے اور کسی کے اندرگت رہ کر کام کرنا ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا کیونکہ تلہ راشی کے جاتکوں میں ایک اچھی بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ گریب لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں اگر کوئی آدھی رات کو بھی ان کے پاس مدد مانگنے آتا ہے تو یہ ہمیشہ اس کے لئے کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات بھی بتا دیں اگر آپ تلہ راشی کے ہیں تو مطرو ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنے ہی لوگ آپ کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا دھرے بنا کر اپنے جیون میں چلنا چاہیے ہر کسی کے اوپر بھی بہت جلدی وشواس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی ایک سب سے بڑی گلتی ہے کہیں تو آپ خود کے ہی دشمن ہیں کیونکہ آپ ہر کسی پر آنکھیں موند کر وشواس کر لیتے ہیں سامنے والا آپ کا وشواس جیتا ہے اور پھر آپی کے ساتھ وشواس گھات کر کر چلا جاتا ہے تو اس سے اکثر دھوکے کا شکار آپ بن جاتے ہیں تو ان چیزوں میں اگر آپ صاف دھانی بڑھتیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں دھنواد